نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفقار الحمید یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فالائکہو الخاسر خطرم حضرات اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے جب تک کہ اپنا کاروار نہیں چھوڑو گے جب تک کہ کپڑے پہننے چھوڑ دے گے جب اللہ سے تعلق جوڑے گا لیکن ہمارے مذہب میں اللہ سے تعلق جوڑنے کو بہت آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو یہ فرمایا بیوی بچے چھوڑو نہ یہ فرمایا کھانا کمانا چھوڑو بلگے یہ فرمایا تمہارے مال اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاسے غافل نہ کر دیں یعنی مال کماتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو بیوی بچوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کی یاسے غافل نہ ہو مال کمانے کو بھی ہمارے مذہب میں فرض قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب و قسم الحلال فریزتن بعد الفریزہ حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد حلال مال کمانا برا نہیں ہے اچھا ہے بلکہ فرض ہے اور پھر اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا تو انسان کا قدم اللہ کے دربار سے ٹل نہیں سکتا ہٹ نہیں سکتا ان میں سے یہ کیے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اَكْتَصَبَهُ وَفِیْمَا اَنفَقَ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا آدمی حلال طریقے سے مال کمائے اور اچھے کاموں میں خرچ کریں تو مال کمانا برا نہیں اسی طرح بیوی بچوں کو رکھنا یہ بھی اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی ابی علیہ وسلم آئے سب نے شادیاں کی سب نے بیوی بچوں کے حق ادا کیے کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کیا عبادت کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تو انہوں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اگر آپ عبادت نہ بھی کریں یا تھوڑی کریں تو کوئی حرچ کی بات نہیں آپ تو ہے ہی اللہ کے نبی لیکن ہم تو امتی ہیں ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے تو بعض نے یہ کہا کہ اب ہم رات بھر نفلے ہی پڑھا کریں گے کبھی سوئیں گے نہیں بعض نے یہ کہا کہ اب ہم ہمیشہ روزے رکھا کریں گے کبھی بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے بعض نے یہ کہا کہ اب ہم کبھی شادی نہیں کریں گے ہمیشہ بغیر شادی کے رہیں گے جب وہ واپس آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ فلا فلا صحابی آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا انہوں نے اور ہم نے بتلایا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا کم سمجھا اس کو عبادت کو گویا کہ اور پھر ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رات بھر نفلے پڑھا کریں گے بعض نے کہا ہم ہمیشہ روزے رکھا کریں گے بعض نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف و خشیت میرے دل میں ہے لیکن میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور بیوی بچوں کا حق بھی عدا کرتا ہوں فرمایا کہ جو شخص میرے طریقے پر چلے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں فَبَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اعراض کرے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آدمی بیوی بچے نہ رکھے شادی بیانہ کریں مال نہ کمائے اور کھانا چھوڑ دیں پینہ چھوڑ دیں سونا چھوڑ دیں اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ان سب کاموں کو کرنے کے ساتھ ایک صحابی صاحب نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّا لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ان سب کا حق ادا کرنے کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہمارے مذہب میں بہت آسان ہے آدمی کھانا کھا کر بھی پانی پی کر بھی اور بیوی بچوں کا حق ادا کر کے بھی اور رات میں سو کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اور اس حالت میں اللہ تعالی سے تعلق جوڑ سکتا ہے تو اتنا آسان مذہب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند دین یسرن یقینا دین آسان ہے اور ہمارے بزرگوں نے بہت آسان کر دیا اس کو قرآن بزرگ یہ فرماتے تھے کم خردن کم خفتن کم گفتن عادد گیر کم پھانا کم بولنا اور کم سونا اس کی عادد بنا لو تو اس زمانے میں طاقتور ہوا کرتے تھے آزا اور جوانے بہت طاقتور ہوتے تھے روزے رکھواتے تھے قرآن بزرگان دین تاکہ نفس پر کنٹرول ہو جائے آدمی کو اب اس زمانے میں کیونکہ پہلے سے ہی کم زور ہے تو اس لیے حضرت صلیخ الہدیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو حضرات آتے تھے اعتقاف میں تو حضرت کیا یہ فرمایا جاتا تھا کہ بھئی کم خردن پر سے بھی کم ہٹا دیا نہ تو کم نہ زیادہ بس خردن کھانا ہے زیادہ بھی نہ کھائیں کم بھی نہ کھائیں اور خفتن پر سے بھی کم ہٹا دیا کہ سونا بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو بس سونا ہے اتنا کہ اپنی صحت بنی رہے اور وہ دونوں کم لاکر گفتن پر لگا دی اس لیے کہ اب گفتن اتنا ہو گیا ہے بولنا بولنا آدمی یہاں بولتا ہے وہاں سنائی دیتا ہے تو بولنا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو حضرت کے یہاں خانقہ میں اس پر بابندی تھی کہ بھئی بولو نہیں بس اپنے اپنے کام میں لگے رہو کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی اور خاموج بیٹھے ہوا ہے بارہ لیے کہ اپنے اپنے کام میں لگے رہو بولو نہیں تو وہ دونوں کم لاکر کے حضرت نے گفتن بر لگا دی تو احتمام یہ حالت سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک دھن ہو اب کو قرآن لوگوں میں دھن ہوا کرتی تھی اور وہ ہر طرح کے مجاہدات کو برداشت کیا کرتے تھے ایک بڑی بل آئیں اور اپنے لڑکے کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑ کر کے چلی گئی اب اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد آئیں تو دیکھا کہ لڑکا تو سوک کر کانٹا ہو گیا وہ حضرت کے پاس گئی وہ حضرت مرغہ کھا رہے تھے تو بڑی بھی کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ آپ تو مرغہ کھا رہے ہو اور میرے لڑکا چنے کھا رہا ہے سوکھے چنے وہ سوک گیا وہ تو حضرت نے جو مرغہ کھایا تھا اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور اس سے فرمایا قم بے ازماللہ اللہ کی حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو گیا آزان دی مرغے میں تو فرمایا انہوں نے کہ جب تیرہ لڑکا اس درجے پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغہ کھائے گا لیکن جب تک چنے نہیں کھائے گا اس درجے پر نہیں پہنچے گا تو شروع میں قربانیہ دینا پڑتی ہے جب آدمی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو بہرحال قرآن بزرگوں کے بڑے بڑے مجاہدات بھی ہوتے تھے ان سب مجاہدات کو بھی اللہ والوں نے برداشت کیا اور مجاہدات کیے پھر اسی اعتبار سے وہ بڑے بڑے درجات پر پہنچیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے مغفرت کو تیار فرمایا ان کے وناوں کا معاف کر دیں گے اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا اور بڑا عجر و ثواب ان کے لئے تیار کیا اللہ تعالی نے بہت بڑا عجر و ثواب اللہ تعالی ان کو عطا فرمائیں گے تو ذکرِ الٰہی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے اور یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو ذاکر ہے ذکر کرنے والا وہ اللہ تعالی کا مذکور بن جاتا ہے اللہ تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ جو اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خیرِمْ مِنْهُ اور جو مجلس میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر مجلس کے اندر میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں دنیا میں بھیج رکھی ہیں ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی شکر گزاری نہیں کرتے ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اس کا ذکر کریں اس کی عبادت کریں یہ اللہ تعالی کا شکر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے میں کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھ کے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر رہی یہ مخاری شریف کی حدیث ہے کوئی ایسی ویسی حدیث نہیں ہے کیارے صاحب کہاں سے لے آئے تو کم سے کم ایک پارہ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے روزانہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہم جانتے تو بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے اور ذکر سے بھی اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے جو نور حاصل ہوتا ہے وہ دیر سے آتا ہے لیکن دیر تک رہتا ہے اور ذکر سے اللہ کا نور جلدی آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے ذکر سے جلدی تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ذکر جو ہے بڑی لطیف چیز دو قسم کی غزائیں ہوتی ہیں ایک لطیف ہوتی ہے ایک کسیف ہوتی ہے لطیف غزہ جو ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا معدہ اور حازمہ کمزور ہو جیسے دودھ پیتا بچہ ہے تو اب اس کے لئے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں سب سے اچھی غزہ ماں کا دودھ ہے اس لئے کہ اس کے لئے ماں کا دودھ حضب ہو جائے گا اور اس کے لئے خراغ بن جائے گا غزہ بن جائے گا اس کے لئے اس کا خون بنے گا اس کے بدن کو فائدہ ہوگا اگر اس کو بھیس کا دودھ پلائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو حضب ہونا مشکل ہوگا تو اسی طرح سے ذکر الہی جو ہے اس کا اثر فوراں ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے انسان کے اوپر اور اس سے جلدی اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے لیکن وہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے اس لئے ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تاکہ وہ نور ہمارے اوپر برستا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پتھر ہے اس کے اوپر اگر اوپر سے پانی گر رہا ہے بوند گر رہی ہے برابر تو حالانکہ دیکھنے بھی پانی کی بوند کی کوئی حیثیت نہیں پتھر کے مقابلے میں لیکن جب وہ مسلسل گرتی رہتی ہے مسلسل گرتی رہتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے گڑھا پڑ جاتا ہے تو اسی طرح جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دل جو سخت ہو گئے قصد قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے کہا اسے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ دل نرب پڑ جائیں گے تلین قلوبہم و جلودہم لذکر اللہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل نرب ہو جائیں گے اور جب دل نرب ہو جائیں گے تو پھر ان کے اندر اللہ کا نور آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑے گا اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ذکر کرنے والے لوگ کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے ان کے اثرات ہمارے اندر آئیں گے حضرت شیخ سعادی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو وہاں کی مٹی کو میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تو مٹی ہے پھول ہے تو اس نے کہا میں مٹی ہی ہوں لیکن کچھ دنوں تک پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو اس کی صحبت کا اثر ہے کہ میرے اندر بھی خوشبو آ رہی ہے تو اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ تاثیر آ جاتی ہے یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ یہ بہت بڑے بزرک تھے دہلی کے اندر ان کا یہ حال تھا جاہل تھے بالکل ناواقف انپڑ آدمی لیکن ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھو تو وہ بتاتے کہ یہ آیت ہے اور اگر حدیث پڑھو تو وہ بتاتے کہ یہ حدیث ہے تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت جب پڑھتے ہو تو تمہارے موہ میں سے خاص قسم کا نور نکلتا ہے اس نور کے ذریعے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ آیت ہے اور حدیث پاک جب پڑھتے ہو تو دوسرے قسم کا نور نکلتا ہے اس نور کے ذریعے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ حدیث پاک ہے تو اللہ والوں کا یہ معاملہ رہتا ہے حضرت مولان رشید احمد صاحب بنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور پھر بھی آپ جا کر حاجی امداز اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے وہ تو پورے عالم میں نہیں کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے حاجی امداز اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو حضرت مولان رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہماری مثال اور حاجی صاحب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تو وہ آدمی ہے جس کو سب مٹھائیوں کے نام یاد ہے کہ یہ قلاقند ہے یہ برفی ہے یہ عمرتی ہے یہ جلیبی ہے یہ سب کے نام یاد ہے اس کو اور ایک وہ آدمی ہے جس کو کسی بھی مٹھائی گا نام یاد نہیں لیکن اس کے سامنے رکھی ہے کبھی وہ برفی کھا رہا ہے کبھی قلاقند کھا رہا ہے کبھی برتی کھا رہا ہے کبھی جلیبی کھا رہا ہے تو فرمایا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ عالم تو نہیں ہے لیکن جو چیزیں برسہ برس کے محنت مجاہدے کے بعد لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ ان کو حاصل ہیں پہلے سے تو اس لیے ہم ان کے پاس گئے تو بہرحال یہ لائن جو ہے اس لائن سے وہ سب چیزیں جو قرآن حدیث میں الفاظ کی شکل میں لکھی ہوئی ہیں جب آدمی محنت کرتا ہے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا یہ اللہ والوں کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں کو مٹھائی کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اللہ والوں کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا وہ کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کسی سے بیسی محبت نہ ہو یہ ہے اعلی درجہ اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف برادری والوں کا تقاضہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف گھر والوں کا تقاضہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف کاروبار کا تقاضہ ہے ایک طرف سنتیں ہیں ایک طرف فیشنیں ہیں رسم و رواج ہیں آدمی کیا کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو کسی سے ویسی محبت نہ ہو نمبر ایک نمبر دو جو شخص خالص اللہ کے لیے محبت رکھے کسی آدمی سے اگر کسی سے دوستی ہے خالص اللہ کے لیے اپنی غرص کی وجہ سے نہ ہو دنیا میں لوگ دوستی کرتے ہیں اپنی غرص کی وجہ سے مجھے آپ سے سوروں کے لینا ہے روزانہ آ کر سلام کر رہا ہوں سوروں میں مل گئے لے کر غائب ہو گیا نہیں ملے تب بھی غائب ہو گیا اگر ملنا ہی نہیں تو پھر قائم نہیں جائے لیکن جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے ہمیشہ باقی رہتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باقی رہے گی سب دوست دشمن بن جائیں گے وہاں سوائے متقیوں کے تقوی والوں سے اللہ والوں سے جو دوستی ہوگی وہ ہمیشہ قائم رہے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی سات قسم کے لوگ جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے جس طرح ایک وہ شخص ہے وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں یعنی اس کے دل میں اللہ کی علاوہ کوئی نہیں یا اگر تنہا بیٹھ کر ذکر کیا تو اس حالت میں ذکر کرتے ہیں آنکھوں سے آسو بہ پڑے وہ شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا میدانِ حشر میں اور وہ شخص وہ دو آدمی رجلانِ تحابا فِ اللہ جو خالص اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اجتماعہ علیہ و تفرقہ علیہ اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پر بچھڑتے ہیں خالص اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے میدانِ حشر میں تو بہرحال یہ طریقہ جو بھی دوستی کریں کسی سے خالص اللہ کے لیے کریں تیسری چیز وہ ہے کفر کا کام کرنا کفر کی بات کرنا اتنا ناپسند اور نگوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کوئی آدمی اپنی ایک انگلی کو بھی آگ میں نہیں ڈال سکتا تو پورا بدن جب آگ میں ڈال دیے جائے گا تو کیا حال ہوگا اس لیے آگ سے بچنا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ ہے اس سے بچنا ہے اس سے بچنے کے لیے کفر و شرک سے بچنا ہے سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے معاف نہیں ہوتا تو کفر و شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کرنے گے تو شرک سے بچنا ہے کفریہ کا لباس سے بچنا ہے اور ہمارے دوستوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا ہے ان کو اسلام کی خوبیہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ کوئی کتنی ہی لالج دے کوئی کتنا ہی خوف دلائیں ایمان سے نہیں ڈک وگانا ہے ایمان پر قائم رہنا ہے ایمان پر جمع رہنا ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی مختصر نصیت کر دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے بھی نہ پوچھنا پڑے تو آپ نے فرمایا قُل آمنتو باللہ سم مستقب یوں کہوں میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر جمع رہو یہ جمع رہنا بہت بڑی بات ہے جس کو استقامت کہتے ہیں مزرگوں نے فرمایا استقامت و فوقل کرامت استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے ایک صاحب ایک مزرگ کے پاس گئے کچھ دن ٹھیرے پھر جانے لگے ان مزرگ نے کہا کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو کہا کہ آئے تو اس لیے تھا کہ آپ کے پاس رہو گا کوئی کرامت دیکھوں گا تو بیت ہو جاؤں گا لیکن آئے اتنے دن رہا ایک مہینہ ہو گیا کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی میں نے تو اس لیے جا رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا تم نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا کہا کہ نہیں دیکھا فرمایا کہ الاستقامت و فوقل کرامت استقامت جو ہے کرامت سے بھی بڑھ کریں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی دین پر جمع رہے استقامت اختیار کریں تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی دین پر جمع رہے استقامت اختیار کریں اور موجودہ زمانے میں کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھیرا جائے اور پلٹا جائے اور اس کے لیے کبھی لالج دیتے ہیں کبھی اس کے لیے خوف دلاتے ہیں لوگوں کو تو ہم اس کی کوشش کریں اپنے دوستوں کو ایمان کی خوبی بتائیں اسلام کی خوبی بتائیں اسلام کے کمالات بتائیں اور ان کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ ہر حال میں اسلام پر خائم رہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ ایمان کی بٹھاس کو پا لے گا وآخر دعوانا الحمدللہ یہ تصمیحات ایک وقت مقرر کر کے روزانہ پڑھتے رہیں صبح وقت ہو صبح پڑھ لیں رات میں وقت ہو رات میں پڑھ لیں کوشش کریں روزانہ پابندی ہو جائے جب تقریباً چھے مہینے تک پابندی ہو جائے پھر آگے سبق لے لیں کیوں کہ یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں اس سے بہت آگے تک جانا ہے شاہ اللہ مجھے ایک چیزیں پوچھوڑا ہے جسے ایک نظر ہوگی تو اس کے سائٹوں میں ایک سب اور فوجواتی کھانے کی مانگ سکتے کبھی جسے مانگ سکتے کبھی آپ پہاں بجھنا تھا کہ مانگ دے کھاں مانگ دے کھاں جسے آپ دعواز پڑھ لے لاتے نہیں کروں تو فوجواتی کھانے کی ایک سب جسے ہماری روز تھی جسے ہماری روز تھی تو کھانا مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ رہا نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرات کو بعیت کرتے وقت اس میں یہ بھی اضافہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ بانگ وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ مانگ نہ ہو تو اللہ ہی سے بانگ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جن صحابہ سے بیعت لی گئی تھی وہ سوال سے اتنا زیادہ بچتے تھے کہ اگر گھوڑے پر جا رہے ہیں اور چابک گر گیا نیچے تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ چابک اٹھا کر دے دو بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے اور پھر چابک خود اٹھا کر پھر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو سوال کرنا یہ اچھا نہیں ہے اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ سوال نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ لوگوں سے مانگتے بھرتے بھیک مانگتے ہیں تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تو لوگ ان کو پہچا لیں گے دنیا میں لوگوں سے سوال کرتے تھے مانگتے تھے تو سوال نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے لیکن مالداروں سے یہ کہا کہ تم لوگوں کو خود لے جا کر تلاش کر کے غریبوں کو دو تاکہ ان کو سوال ہی نہ کرنا پڑے اس بات کی کوشش کرو تو بہرحال مانگنے کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا ہاں اگر وہ خود لاکر دے دیں اور حدیعہ دے دیں توحفہ دے دیں تو الگ بات ہے کھانا شروع ہونے والا ہے آپ حضرات تشریف لائیں اللہ کی طرف سے دعوت ہے کھانا تناول فرما ہے آجاز ہے جیسے جیسے ملنے والے ہیں جیسے کھانا ترمت پڑے کسی سے دے دیں تو یہ بات ہم آپ کو دے دیں گے وہ تو قرض ہے قرض تو لے سکتے ہیں حدیث باق میں آتا ہے اگر کسی نے قرض لیا اور اس کا دینے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے دینے میں سکتے ہیں اس سب کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہمیں جب قرض حسانہ کا کہنے کسی سے لیا اب اس کو واپس دین ہے نکلیں کہ صاحب ہم تو قرض حسانہ لیا ہے حسانہ کا مطلب یہ نہیں کہ واپس ہی نہیں کریں گے قرض کہتے ہی اس کو ہے جس کو واپس کرنا ہے حسانہ کا مطلب یہ ہے کہ سعودی قرض نہیں ہے وہ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ سودی قرض نہیں اس کے بدلے میں سود نہیں دینا پڑے گا صرف اتنا ہی روپیہ دینا پڑے گا جتنا لیا ہے ان کی مجبوری دیکھ جائیں کس درجے کی ہے اس کے لئے وہ اپنے حالات لکھ کر فتوہ لے لیں ان کی مجبوری کس درجے کی وہ دیکھا جائے عام حالات میں سودی لیندین مناہ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے لرربا و بوکے لہو و کاتبہو و شاہدہ سود لینے والے پر دینے والے پر لکھنے والے پر گواہوں پر سب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا اس لئے علماء اکرام نے بینگ کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا بینگ میں ملازمت کرنا یا تو لکھنے والوں میں آئے گا یا گواہوں میں آئے گا اس سے بھی بچنا ضروری ہے